سال دوہزار تیس کے آخری مہینے میں بینگلور کی ایک عدالت نے یہ آرڈر پاس کیا جس میں لکھا تھا کہ سوچنا سیتھ اپنے بیٹے کو مہینے میں چار بار یعنی ہر سندے کو اس کے پتہ ویکن رمن سے ملنے دیں گی کوٹ کے سادیش کے بعد اگلے چار سندے تک ویکن رمن اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے سوچنا سیتھ کے گھر گیا مگر سوچنا نے اپنے بیٹے کو اس کے پتہ سے ملنے ہی نہیں دیا حالانکہ ہی سوچنا جانتی تھی کہ عدالت کے فرمان کو وہ زیادہ دن تک چال نہیں سکتی بس اسی کے بعد پانچوے سندے آنے سے پہلے ہی ایک خوفناک ساجی شروع نے رچڈا لی منگل بار کو چیتر درگا کے سرکاری اسپتال کے مردہ گھر سے میں سوچنا سیتھ کے چار سال کے بیٹے کا پوسٹ مارم ہوا پوسٹ مارم ڈاکٹروں کے ایک ٹیم نے کیا شروعاتی پوسٹ مارم ریپورٹ کے مطابق بچے کی موت سینٹ ریگولیشن یعنی کہ گلہ گھوٹے جانے سے ہوئی ہے پھر سمودرنگ یعنی سانس روکنے کی وجہ سے جان گئی ہے پوسٹ مارم ریپورٹ کے مطابق بچے کا قتل پوسٹ مارم شروع ہونے سے لگ بھگ 36 گھنٹے پہلے کیا گیا تھا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بچے کے جسم پر کہیں پر بھی کسی طرح کی چوٹ کا نشان نہیں تھا پوسٹ مارم کرنے والے ڈاکٹر کمار نائک کا کہنا ہے کہ بچے کے قتل کے لیے تکیے تو لیے یا پھر کسی تار کا استعمال کیا گیا تھا اب اس پوسٹ مارم ریپورٹ نے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ بچے کے جسم پر چوٹ یا زخم کے نشان تو نہیں ہیں تو پھر ہوتل سول بنیان گرینڈ ہوتل کے روم نمبر 404 میں جس میں سوچنا ٹھہ رہی تھی اس میں خون کے دبے کہاں سے آئے کیمرے میں خون کے دبے یعنی بلڈ سٹین کا ذکر خود گوہ پولیس نے کیا ہے تو روم نمبر 404 میں ملے خون کی بوندوں کی پہلی اب سلے چکی ہے آپ کو بتا دے کہ اس پہلی کو سلجھانے کا کام خود سیٹھ کے بائے ہاتھ کی اس پٹھی نے کیا ہے ایک تصویر اس وقت کی ہے جب سوچنا سیٹھ کو گوہ پولیس ادارت میں پیش کرنے کے لیے لے کے جا رہی تھی تصویر میں صاف سوچنا کے بائے ہاتھ پر پٹھی بندی ہوئی تھی گوہ کے ڈی جی پی جو اسپال سنگھ نے ایک ریپورٹ میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بیٹی کے قتل کرنے کے بعد سوچنا نے کیمچی سے اپنے بائے ہاتھ کی کلائی کرنے کی کوشش کی اسی کوشش کے دوران خون رسین لگا کیمرے میں برامد خون کے وہ بوندے سوچنا کی ہی تھی دراصل کیمرے میں پائے گئی خون کی بوندیں جو تھی وہ سوچنا کے ہاتھ میں لگی چوٹ کی تھی جس نے سب سے پہلے ہوتل کے سٹاف کا دھیان کی چا تھا اسی کے بعد ہوتل کے سٹاف نے پولیس کو اس خبر کی پوری جانکاری دی گوہ سے پنگلور جاتے وقت کیاب ڈرائیور کے ذریعے جب گوہ پولیس نے سوچنا سے اس کے کمرے میں پائے گئے خون کی بوندوں کے بارے میں پوچھا تو سوچنا نے کچھ اور ہی کہانی سنائی گوہ پولیس کے مطابق تب اس نے کہا کہ میری کمرے میں موجود خون اس کے پیررز کے چلتے ہیں وہ اسے صاف کرنے کے لیے ہوتل سٹاف کو پیسے دینے کو بھی تھیا تھے لیکن خون کی سچائی تب سامنے آگئی جب سوچنا کو چتر درگ سے گوہ آلا آیا گیا ہاتھ پر بندی پچی کے بارے میں جب اس سے پوچھا تو اس نے پہلی بار خلاصہ کیا کہ بیٹے کی موت کے بعد کلائی کی نص کاٹ کر وہ بھی مننا چاہتی تھی لیکن پھر ہمت ہی نہیں ہوئی حالانکہ ادیات کے طور پر گوہ پولیس نے کیمرے سے برامد خون کو دینے جانچ کے لیے بھیج دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ خون سچ مچ سوچنا کا ہے یا نہیں حالانکہ دوسری طرف گوہ پولیس کے سوچوں کے مطابق سوچنا اس بات پر صاف انکار کر رہی ہے کہ اس نے اپنے بچے کا قتل کیا ہے اس کا کہنا ہے کہ کب اور کہاں اس کے بچے کا مو دب گیا اور کیسے سانس رک گئی اسے معلوم ہی نہیں چلا پوست مارم ریبورڈ کے حساب سے سوچنا کہ بیٹے کی موت سات آٹھ جروری رات دس پجی کے درمیان ہوئی ہے اس حساب سے سوچنا نے اپنی کلائی کی نص کاٹنے کی کوشش بھی لگ بگ اسی وقت کی تھی لیکن پھر اس نے خود خوشی کا ارادہ چھوڑ دیا اور اسی کے بعد ہوتل سے ایک کیاب بکر آ کر رات قریب ڈیٹھ بجے بینگڈور کے لیے نکل پڑی کیاب درائیور کے مطابق ہوتل پہنچنے کے بعد جب اس نے سوچنا کا بیگ اٹھا کر انوہوہ گار کی ڈکی میں رکھا تب اسے احساس ہو گئے کہ بیگ اس کے انداز سے کہی زیادہ بزن کا ہے اس نے سوچنا سے پوچھا بھی تب سوچنا نے کہا کہ بیگ میں ایکسٹر کپڑے اور دوسرا سامان ہے اس لیے وہ بھاری لگ رہا ہے کیاب درائیور کے مطابق اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس بیگ کو اٹھا کر وہ ڈگگی میں رکھ رہا ہے اس میں کسی بچے کی لاش ہو سکتی ہے بیگ رکھوانے کے بعد سوچنا پیچھے والی سیٹ کی طرف بائیں کی طرف بیٹھ کے شروعات میں کچھ باتوں کے علاوہ پورے سفر میں سوچنا خاموش تھی اپنے ہی بیگ میں اپنے ہی بچے کی لاش کو رکھ کر سوچنا گوہ سے بینگلور جاتے ہوئے راستے میں پکڑی گئی قائدے سے کہیں تو رنگے ہاتھ پکڑی گئی مگر اس کے باوجود اب بھی بہت سارے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اس طرح مار سکتی ہے اور اس کی لاش کے ساتھ ہی اس سفر کر سکتی ہے ان سے بھی زیادہ اس بات پر لوگ ڈرے ہوئے ہیں یا وہ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ پتی محض اپنے پتی سے نفرت کی خاطر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتی ہے لیکن اب تک کی تفدیش میں گوہ پولیس نے جو پایا ہے اس سے لگ بھگی صاف ہو جاتا ہے کہ سوچنا نے سچ مچ صرف اور صرف اپنے پتی کی نفرت کی خاطر بچے کو مار ڈالا محض اپنے پتی ہے